اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو اس فارم پہ وزرڈ کروا رہا ہوں جہاں پہ گائیاں بھی ہیں بھینسے بھی ہیں اور ساتھ میں کٹے بچے بھی ہیں تو ایک ماہ پہلے ان کو میں نے شروع کروایا تھا ہائی لیک ونڈا ہائی لیک فیڈ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ شروع کروایا تھا ڈی ورمنگ انجیکشن کے طرح کی تھی یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو گائیوں کا اس پوائنٹ پہ ہم نے جو انجیکشن لگایا تھا وہ تھا آئی ورمیکٹن تو یہ وہ پورشن ہے جہاں پہ آئی ورمیکٹن آپ لگا سکتے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی اسے جانور کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور جانور جو ہے اس کی مکمل ڈی ورمنگ ہوتی ہے نہ صرف پیڑ کے کیڑوں کی اور جگر اور خون کے کیڑوں کی بھی ڈی ورمنگ ہوتی ہے اور جویں چچڑ بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ ڈی ورمنگ کرنے کے بعد یعنی کہ جویں چچڑ والا جو انجیکشن ہے یعنی کہ آئی ورمیکٹن جو انجیکشن ہے وہ زیر جلد لگایا جاتا ہے بعض فارمرز کو زیر جلد انجیکشن نہیں لگانا آتا ہے اس لیے ہم ان کو یہ پورشن دکھا دیتے ہیں کہ دن کی جو دونوں سائیڈیں ہیں اس کے پاس بھی آپ لگا سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ اگر بے احتیاطی کی جائے تو جانور جو ہے وہ ٹانگ بھی مار سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ گردن کے اوپر جو گردن کے ساتھ جو کھال ہے وہ کھینچ کے لگائی وہاں پہ انجیکشن لگایا جائے لیکن وہاں پہ فارمر کھال کھینچ کے لگانے میں ذرا محسوس کرتا ہے دکت محسوس کرتا ہے اس لیے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ دم کی جو دونوں سائیڈیں ہیں اس جگہ پہ بھی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے بہنسوں کے بھی لگایا جا سکتا ہے اور گھائیوں کے بھی لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جانور کو ڈی ورمنگ جو ہے وہ سال میں تین مرتبہ کی جائے ایک مرتبہ انجیکشن کے ساتھ اور دو مرتبہ لیکوڈ لیکوڈ جو آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے اس میں آپ نے تیل سرسوں کا اور ساتھ میں دودھ دو سو ایمل اور سو ایمل دوائی اور سرسوں کا تیل بھی سو ایمل وہ مکس کر کے پلائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جانور کے جو اوجڑی میں مٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی گوبر کے راستے سے واپس باہر آ جاتی ہے تو اس لیے یہ بہترین طریقہ کار ہے ڈی ورمنگ کرنے کا اس طرح سے جانور نہ صرف کالا سیاہ ہوتا ہے بلکہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے گائییں بھی ہیں اور بہنسیں بھی ہیں جو کہ موٹی تازی ہو گئی ہیں اور ان کی رنگت جو ہے وہ کالی سیاہ اور چمنگ دار ہو گئی ہے تو اس ڈی ورمنگ کے بعد ہم نے اپنے ان تمام جانوروں کو تقریبا جو دودھ والے جانور ان کو ہائی لیک ونڈہ ہم نے شروع کروا دیا تھا ہائی لیک ونڈے سے ان کی نہ صرف دودھ میں جو فیٹ اور ایل آر میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جانور موٹے تازے بھی ہوئے ہیں ان کا جو جانور بھینسوں بھینسیں ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ تو دودھ لے جاتا ہے جو گئیوں والا دودھ ہے وہ یہ ڈیری پہ دیتے ہیں جس کی جہاں پہ ان کی دودھ کی فیٹ لگتی ہے فیٹ پہ دودھ بیچنے کی وجہ سے ان کی جتنی فیٹ ہوتی ہے اسے حساب سے ریٹ لگتا ہے دودھ کا گئیوں کا تو ہائی لیک ونڈے کے استعمال کے بعد جانوروں کی نہ صرف ایل آر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ فیڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جانور کے دودھ کا گئیوں کے دودھ کا ریٹ بڑا بہت اچھا اور مناسب لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بار بار ہائی لیک فیڈ کی جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہوں ہائی لیک فیڈ استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں اسے جانور موٹے تازے بھی رکھتے ہیں دودھ میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایل آر میں اضافہ ہوتا ہے اور فیڈ میں اضافہ ہوتا ہے دودھ کی فیڈ میں یہ جانور آپ کے سامنے ہے یہ ایک مہینے کا ریزلٹ ہے جانور موٹے تازے ہو گئے ہیں فارمر بھائی ہمارے جو ہیں وہ انہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہتا ہے ہمارے جانوروں کی ویڈیو بنائیں اور ہمارا انٹرویو کرنے بلکہ اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں تو فائدہ ہوا ہے آپ بھی ہائی لیک فیڈ کا استعمال کروائیں اور اپنے جانوروں کو صحت مند موٹا تازہ اور تندرست و طوانہ بنائیں ہائی لیک فیڈ کا استعمال کروائیں اور ساتھ میں اگر آپ کے جانور دودھ پھر بھی نہیں بڑھاتے پھر اپنے جانوروں کو منرلز کا استعمال شروع کروائیں ہائی پاور منرلز ہائی پاور منرلز جو ہیں وہ انتہائی مفید ہیں جانوروں کے لئے اگر آپ کا جانور سات سے آٹھ لٹر دودھ دے رہا ہے تو اس جانور کو ہائی پاور منرل استعمال کروانے کے بعد ڈیوہ تقریبا تیرہ سے چودان لٹر دودھ پہ چلا ہی تا ہے یہ بھین سے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ تقریبا چودان چودان لٹر اس وقت دودھ دے رہی ہیں جبکہ پہلے ان کی دودھ دینے کی جو پیداوار تھی وہ صرف نو لٹر تھی ہمم میشنلہ ان کی دودھ کی پیداوار تیرہن لٹر چودان لٹر پہ چلے گئی ہیں یہ گائیں ہیں اس گائیں کا دودھ تقریبا 16 لٹر تھا اب یہ 22 لٹر پہ چلے گئی ہے اب یہ بائیس لیٹر دو جو ہے ایک دن میں دے رہی ہے یہ آپ کے سامنے فریزین ہے اس کو ہم ہالسٹین فریزین بولتے ہیں یہ گئیں ہیں اب یہ دونوں جو جوڑی آئی ہے اس وقت یہ بتیس لیٹر دو